بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہماری ہے جو ہے نا بل بک بنانے کے حوالے سے جو آپ مثلا کسی بھی شوب میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بل بنا کے دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کی شوب کا نام ہوتا ہے یا پھر کسی کمپنی کا جیسے کچھ چیز پروڈکٹ آن لائن پر شیز کرتے تو اس کے اندر جو ہے نا ایک چیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے جو ہے نا کمپنی کا نام ہوتا ہے اور نیچے اس کا جو ہے نا وہ جو بھی اس نے وہ سائز وغیرہ جو بھی ہوتا ہے ٹوٹل مارکس یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں تو اس طرح کا بل جو ہے نا آج ہم بنانے والے ہیں میں آپ کو یہاں پر پروڑ بھی دکھا دیتے جی کچھ اس طریقے سے جو ہے نا آج ہم یہاں پر جو ہے نا وہ بل بنانے والے ہیں ٹھیک ہے یہ کیش بل بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ بل بک بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر بابنے صاحب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا ایم ایس ورڈ اوپن کر لینا ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ اوپن کر لیں گے اور اس کے اندر جو ہے نا آپ ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ کیش بل بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے کیش بل کہہ رہے ہیں جب بل بک کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے تو اس سے پہلے بل بنانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو بھی آپ جوانا وہ لائک کر دیے کریں تو یہاں پہ جوانا اس میں جوانا بل بنانے کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ ہم امس ورڈ کے اندر سیکھنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ساب سے پہلی بات آپ نے کیا کرنا پیج کا سیٹ اپ آپ نے اس کا کار لینا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کیا کریں گے پیج سیٹ کریں گے پیج سیٹ کرنے کے لیے ساب سے پہلے آپ آئیں گے پیج لیوٹ اپشن کے اوپر جیسے آپ یہاں پہ پیج لیوٹ اپشن کے اوپر آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ سائز مل جائے گا آپ نے ساب سے پہلے کیا کرنا سائز کو پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ سائز کو پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ جوانا سارے سائز مل جائیں گے تو سٹونڈنٹ آپ نے ایک بات کا یہاں پہ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اے فور نہیں سیلاکٹ کرنا گلوک کے لیے آپ نے اے فائی راکھٹ کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ اپنے اے فائی راکھٹ کر لیں میں اauthرibel اسکرین پر فوکس کر کے دکھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اے فائی راکھر ہے سینٹی میٹر ہے اوکے جی اور دوسری ساتھ بر اس کا اس کو آپ نے سیلاکھٹ کر لینا ہے جیسے آپ سیلاک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کچھ اس طریقے سے سیٹ ہوگیا آپ کا پیلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو ہے نا سائٹنگ کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ہو گئی ہے اس کے بعد سٹونٹ آپ نے آ جانا مارجن میں ٹھیک ہے پیچ لے اٹھ کے اندر یہ آپ کو مارجن مل جائے گا جی آپ کو کسی بھی جو ہے نا کوئی بھی ورجن یوز کر رہے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی جو میں ابھی آپ کو کام کروا رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا اپنے مارجن آپشن پہ آ جانا اور یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو جی سائٹ کر لینا نیرو اس میں ہمیں جو ہے نا اتنا مارجن نہیں چاہیے وہ تو آپ یہاں سے جو ہے نا رولر سے بھی سائٹ کر سکتے ہیں پر اب آپ یہاں سے جاگ سائٹ کریں گے تو بیٹر رہے گا تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے نا نیکسٹ ہمارا جیتا ہے بورڈر ہاں اب ہم نے جو ہے نا اس کا بورڈر سائٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دیزائن اپشن آپ نے سٹوڈنٹ دیزائن اپشن پہ آ جانا جیسے دیزائن اپشن پہ آنگے آپ نے پیج بائی اگرونڈ پہ آ جانا ٹھیک ہے یہ جو پیج بائی اگرونڈ آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس میں آپ نے پیج بورڈر کی اپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے پیج بورڈر کی اپشن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے جو انا اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ بورڈر جو انا بتائے گا اور اس کے بعد پیج بورڈر بتائے گا سلینڈنگ بتائے گا یہ ساری آپشن آپ کے سامنے ہیں اچھا جی آپ نے کون سے سیلیٹ کرنی ہے بوکس والی آپشن پر کلک کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس طریقے کا بوکس یہاں پہ مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ یہاں سے کوئی سا بھی جو انا وہ اپنے ڈیزائن اس پر سیلیٹ کر لینا کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے کون سا اس کو پر جو انا اپلائے کرنا ہے جو انا اس کا سیلیٹ وغیرہ جو آپ یہاں پہ سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جو انا اس کا سیلیٹ کر لیتے ہیں بورڈر میں آتے ہیں اور پیچ بورڈر میں آنے کا بوکس اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو انا یہ پیرا گراف وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کو آپ نے کتنا موٹا رکھنا یہاں پہ ہم نے پہ لیا. آپ اسے پڑھا کے بھی رکھنا چاہتا ہے اور موٹا دکھانا چاہتے ہیں تو سوری یہاں پہ ہمارا پیچ بورٹر یہاں پہ ہم نے لگانا تھا یہاں پہ پیچ کی اپشن پہ کلک کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم یہاں پہ بوکس اپشن پہ آتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم اکے پرس کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پہ جو اینہ وہ یہاں پہ پیج بورڈر سیٹک ہو گیا ہے کچھ ہی اس طریقے سے آپ کو یہ لک نظر آگیا ہے اگر آپ اس سے زیادہ موٹا کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ آکے پیج بورڈر کی اپشن پہ تو آپ یہاں پہ ڈروپ ڈون پہ آئیں گے تو آپ یہ نیچے والی اپشن سلیٹ کر سکتے اگر آپ زیادہ موٹائی میں دکھانا چاہتے ہیں میں اتنے ہی جو رکھنا چاہتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی اچھا سامنے یہاں پہ پیچ ریڈی کر لیا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے کالم ہیں اس میں ہمارے پاس کتنے کالم ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ کالم ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ کالم ڈریک کرنے سٹارٹ کرنے ہیں میں یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں اور کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اور نیچے آ جاتے ہیں تاکہ ہم دوسری چیزیں بھی جوانا اس میں ایزی لی ایڈ کر سکیں تو میں یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو ڈریک کرنا شروع کریں گے آجا اب ہم یہاں پہ انزرٹ اپشن پہ آئیں گے انزرٹ اپشن پہ آنے کے بعد اب یہاں پہ جو ٹیبل ہے نا اس کو ہم یہاں پہ سلائٹ کر لیں گے تو آپ نے یہاں پہ کونٹ کیے تھے ہمیں کتنے یہاں پہ کولم چاہیے 1, 2, 3, 4 اور 5 چاہیے اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آکے اس میں سے ہم نے سلیٹ کرنا ہے 1, 2, 3, 4 اور 5 اتنے ہم نے یہاں سے سلیٹ کر لینا ہے تو سٹوڈنٹ آپ نے اتنے کولم سلیٹ کر لیا جن کے اندر ہم نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں بل کے مطلق جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اوکے جی اب ہم اس کی یہاں پہ سیٹنگ کر لیں تو جی سٹوڈنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں سے نا ایک ٹیپ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک اور کالم جو ہے نا اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کرسر آکے سوری یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا کلت ہو گیا ہم یہاں پہ اینڈ پہ اپنا کرسر رکھیں گے اور یہاں پہ ہم ٹیپ اٹن پریس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیپ اٹن پریس کرنے سے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ایڈ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ڈریک کرنا ہے نیچے ٹھیک ہے سوری میں اس کو نیچے ڈریک کر رہا اس طریقے سے میں نے اس کو نیچے تک جو ہے نا وہ ڈریک کروا لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جتنا مجھے یہاں پہ ڈریک کروانا ہے جس اتنا ہی کروانا ہے میں اتنا ہی ڈریک کرنا اچھا اب یہاں پہ دے سکتے ہیں میرے پاس کچھ اس طریقے سے کالم بان گیا جیسے کہ اس پیچر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں تک تو ہم نے اس کو ڈریک کر لیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سیم اسی طریقے سے یہاں پہ بنا لے اس میں سے کچھ مارجنگ وغیرہ ہم کریں گے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ نیچے تک جو ہے نا وہ دکھا دیں گے کیسے ہم نے کرنی ہے یہاں تک میں نے اس کو کر لیا ہے سیٹ یہاں تک اوکے سٹوڈنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری رائٹنگ وغیرہ لکھنی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں مرج ہم اس کو مرج بھی کریں گے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتی جاؤں گے تو سٹوڈنٹ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے لکھ لیا یہاں پہ سیریل نمبر لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ پارٹیکلر سے لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے quality لکھ لیا یہاں پہ ہم نے amount repos جتنے بھی بنے گا اس GETT اس طریقے سے setting اس کے بعد ماہنےница اس کو اس کے بعد اس طریقے سے آپ یہاں پہ ایٹ کر لیں گا раст bastante ی огی نور کے ایک něم پر کلیک کریں گے تو یہ یہاں پہ ڈینور ہو جائے گا اپر اب یہاں پہ اس کو تک دینید تو آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں become بل بک کچھ سریقے سے جہاں وہ جوٹ دیکھیں گے اپنے کو ساکانے کے بعد آپ کو کلر900 ملاوکے بطلبین مل بھی کاeriesft کا انفượبہ ریک achievement اب اس پر دخولی مل بانی ہوگوں ساوائیaudی منٹ فوری ساکتے ہیں آپ اپنے یہاں پہ اس پیernenے لند آس این مت اباس کچھ اس طریقے سے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے نا وہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب اگر آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو اوپر آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا کمپنی نیم لکھنا ہے سب سے پہلے ہم کمپنی نیم ٹائپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے کمپنی نیم اوکے جی میں نے یہاں پر لکھ دیا کمپنی اور یہاں پر میں لکھ دیا سیلٹ کروں گی اور میں اس کو کارلوں گی سینٹر سینٹر کرنے کے بعد میں اس کا یہاں پر بولڈ کروں گی اور یہاں سے اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا کروں گی اس طریقے سے صحیح ہے اور اس کو بھی میں کلر وہی دوں گی جو میں نے نیچے والی اپشن کو دیا تھک ہے یہاں پر میں کلک کر کے اس کو کارل دیتی ہوں یہاں پر اس اپشن کو اس کو ہم یہاں پر گنور کر دیتے ہیں اب یہاں پر نیچے جو ہے نا وہ ہم نے اڈریس ٹائپ کرنا ہے اب یہاں پر ہم کریں گے ڈریس میں نے یہاں پر ڈریس ٹائپ کر دیا اب ہم نے یہاں پر ڈور سائیڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر ڈریس آیڈ کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی یہاں سے سیلیکٹ اور یہاں پر میں اس کو بھی سینٹر کرنوں گی اس طریقے سے تو یہاں پر ہم نے اس کو یہاں سے پکڑ کے کیا کرنا ہے ادھر سے اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے تھوڑا چھوٹا کریں گے کیونکہ وہ اوپر والا برد جو ہے نا مین ہائٹنگ زیادہ پڑی ہوگی نیچے والا ہم کام اس کو کریں گے تو ہم یہاں سے اس کو کرتے ہیں اتنے کچھ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو انپولڈ کر دیں گے اور اس کا سائز ہم یہاں پر تھوڑا کام کریں گے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے اب یہاں پر میں نے اس کا سائز اس طریقے سے یہاں پر کام کر لیا ایک ہم اس کو سائز کام کرنے پر ہم اس کو رکھیں گے Hardy کیونکہ بولڈ وہ تھوڑا سا جو ہے نا اچھا نظر آتا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ اگنور وانس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نیچے انٹر کر دیتی ہوں نیچے انٹر کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ لکھنا ہے موبائل نمبر ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا موبائل آگے جو بھی نمبر ہم نے دینا جو ہماری مثلا کمپنی کا نمبر ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے نا کوئی سا بھی نمبر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس پہ آپ یہاں پہ یہ ڈوڑس لگاؤ گو اس کے بعد آپ یہاں پہ نمبر جو ہے نا وہ ٹائپ کریں گے یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے نا ہم یہاں پہ نمبر ٹائپ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بھی سائز ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم کر لیتے ہیں اور رہنے ہم اس کو بول ہی دیتے ہیں کیونکہ جتنا ہم نیچے تک چلتے جائیں گے ہم اس کا سائز جو ہے نا وہ کم کرتے جائیں گے اب یہاں پہ جو ہے نا نیکسٹ ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں اب مجھے یہاں پہ ایک لائن ڈریک کرنی ہے ٹھیک ہے لائن ڈریک کرنے کے بعد ہم جو ہے نیچے والی ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے تو سٹوڈنٹ لائن ڈریک کرنے کے لیے آپ نے انزرٹ آپشن پہنے اور یہاں پہ شیپ پہنے کے بعد اب یہ لائن لے لیں گے اور اس کے بعد شفٹ کے ساتھ اپنے شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے یہ لائن ڈریک کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے کچھ اس طریقے سے تو آپ شیفٹ پریس کر کر رکھیں گے نہیں تو اگر شیفٹ آپ نے پریس نہ کیا تو لائن جو ہے نا وہ آگے پیچھ ہو جائے گے اگر آپ نے اس کا سائز پھر بھی سٹ کرنے تو آپ اس طریقے سے اس کو یہاں سے ڈریک کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں سے لائن بھی آیڈ کر لی اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پہ اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں دوستو رہنا ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے رکھ اگر ہم نے اس لائن کو بولڈ وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی ہمیں یہاں پہ آپشن مل جائیں گی کہ ہم اس لائن کو جو اینا وہ بولڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ کلر دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کے آنے کے بعد یہ ساری ہمیں یہاں پہ جو اینا وہ آپشن مل رہی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے بولڈ وغیرہ جو بھی کرنا چاہوں یہاں سے کار سکتی ہوں اس کے بعد نیچے ہم جو اینا وہ ٹائپ کر لیتے ہیں نیچے ہم یہاں پہ آپشن جو اینا وہ ہم سائٹ پہ سیریل وغیرہ جو بھی ہم کیش بک یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ جو اینا وہ لکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر کے دکھاتے ہیں تو سٹرونٹ آپ نے کچھ اس طریقے سے جو اینا کے اندر چیزیں ایڈ کر لیں تو میں نے یہاں پہ کیش بل لکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ یہ چیزیں جو اینا 효 surname's میں ایڈ کر لیں اچھا آپ یہاں پہ جو چیزیں میں نے ایڈ کیا ان کو میں یہاں پہ کلر دے دیتی ون با سرILLی کے بعد میں اس کو تھوڑا سا جو اینا کیا پہ بولڈ کر لوں گی یہ یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیا کچھ اس طریقے سے تو آپ یہاں پہ ان کو اس طریقے سے بولڈ کر دیا تو اس کے بعد ignore all option پہ آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ignore all option پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے مکمل آپ کو یہاں پہ اس option پہ چیزیں ایڈ کرنے کا طریقہ کارب دے اس کے بعد آپ نے اس line کو تھوڑا سا پکڑ کے سائٹوں سے اس طرح کر لینا ٹھیک ہے اس طریقے یہ تھوڑا سا آپ کا یہاں پہ stylish type بنجھے گا اس کے بعد آپ نے student کیا کرنا ہے formade کی option پہ آکے اس کا size وہ تھوڑا سا آپ نے کام کر لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اتنا سا ہی آپ کو یہاں پہ نظر آنا چاہیے آپ نیچے والی جو slides ہے وہ بھی ہم اس طریقے سے اس میں line وغیرہ add کر کر اس کے نیچے جو option add ہونی ہے وہ بھی میں یہاں پہ آپ کو add کر کے دکھا دیتی ہوں تو جی student اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آجنے یہاں پہ insert option پہ اور اس کے بعد یہاں پہ shape پہ آنا یہ والی line جو ہے وہ آپ نے یہاں سے drag کرنی ہے shift کے ساتھ shift آپ نے press کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ line جو ہے یہاں سے drag کرنی ہے یہاں تک یہاں تک آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو drag کر لینا اور اس کے بعد آپ اس کو size کو arrow keys کے through اسے set کر سکتے ہیں آپ جتنا size اس line کا ہے اتنا ہی ہم نے اس کا بھی رکھنا ہے ہم یہاں پہ اس کو select کرتے ہیں اس والی line کو جب آپ کے یہ 4 arrow آجنے پھر آپ کی line select ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پہ form 8 کی option پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ مل جائے گی اور آپ اس کو جو پہلے والی line جو آپ نے set کیا ہے اپنے اس حساب سے اس line کو بھی set کر لینا ہے اور آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ اس side پہ لے آئیں گے center میں آپ نے بالکل رکھنا ہے جیسے دوسری line ایڈ کیا ہے ویسے ہی آپ نے یہ والی line بھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو یہ والا color جو ہے نا اس میں ایڈ کر دینا ہے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ والی line بھی ہم نے جو ہے نا اس کے اندر billing کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد یہ جو date کا فارمیٹ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کا size کام کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے unboard ہی رہنے دینا ہے کیونکہ یہاں پہ dates بغیرہ لکھے جاتی ہیں تو dates کے لئے وہ اس کے تھوڑا اہم کام بھی رکھیں گے اس کے لئے ہماری date وہ یہاں پہ نظر آگے اگر زیادہ bold ہوگا تو وہاں پہ یہ چیزیں نظر صحیح طریقے سے نہیں آئیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طریقے سے یہ چیزیں اس میں ایڈ کر لی ہیں سیمپل سی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں پہ نیچے جو اس کی setting ہے وہ ہم یہاں پہ تھوڑی بہو جو چیزیں ایڈ کرنے والی ہیں وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں تو student آپ نے جو ہے نا انٹر پریس کر کے یہاں پہ نیچے آنا اور ادھر آپ نے ایک اور لائن جو آنا اس پہ ایڈ کرنے ہیں میں یہاں پہ ایک اور لائن insert option پہ آتی ہوں اور یہاں پہ designing کے لئے ہم ایک اور لائن جو آنا یہاں پہ drag کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے ادھر سے میں shift کے ساتھ اس کو drag کرنا start کروں گی یہاں تک جو آنا وہ میں اس کو اتنی کو drag کر لوں گی drag کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس option پہ آئیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس کو کچھ اس طریقے سے یہاں سے set کر لیں گے set کرنے کے بعد ہم اس کو arrow 3 اس کی setting کریں گے اور setting کرنے کے بعد ہم اس option پہ آکے اس کو جو ہے نا یہ والا color اس میں جو پہلے color ہم نے دیا وہی color ہم اس میں add کر لیں گے یہ والا ٹھیک ہے ہم دونوں لائنوں اس کو یہی color جو ہے نا یہاں پہ add کروا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ set کر لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں لائنیں equal نظر ہیں ہمیں یہاں پہ آگے پچھے نظر آ رہی ہیں اس کو ہم یہاں پہ set کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے تاکہ یہ دونوں لائنیں جو ہے نا وہ equal ہی نظر آئے ہمیں یہاں پہ میں اس کو یہاں سے set کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس کو یہاں پہ set کرتے ہیں آپ نے ان چیزوں کا جو نا وہ خاص کیا رکھنا ہے پھر ہی آپ کے یہاں پہ designing جو نا وہ اچھی لگے گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو set کر لیا اب student آپ نے یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا جو یہاں پہ نیچے option ہے نا یہ والی یہ دیکھیں نیچے والی page پہ چلی گئی ہے اب آپ نے اس کو set کرنا ہے کیسے set کرنا ہے آپ اس سارے کو کریں گے select ٹھیک ہے یہ سارا آپ یہاں پہ table کر لینا آپ نے select اتنا آپ نے اس کو اٹھا کے اوپر لے جانے آپ نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ آپ یہاں پہ پھر اس کی تھوڑی سی اور setting کریں گے اس کو یہاں پہ آپ تھوڑا سا اور اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اس کے ساتھ آپ اس کو attach کریں گے یہ زیادہ ہی یہاں پہ ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی یہاں پہ setting کریں گے آپ یہاں پہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں نا یہ آپ یہاں پہ اوپر لے کے آئیں گے اس کو آپ یہاں پہ اتنے کو کریں گے select select کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے آپ نے آجنا home میں اور یہاں پہ no spacing option پہ click کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے چیزیں نظر آئیں گے اب اس میں no space ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے دوبارہ سے set کرنے ہیں اگر آپ یہاں پہ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ یہاں پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ company کے نام کو یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ اس طریقے سے bold کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو یہی color یہاں پہ دے دیں گے ٹھیک ہے ایک ہی page میں اس سے adjust کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو یہاں پہ Just کریں گے اور یہاں پہ اپنے اس option کو کہنا وہ پہ centre میں لے گئے آنا ٹھیک ہے پہ yaha پہ клиک کر mão کے اس کو centre میں لے آئیں گے shelter میں لانے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ریمک لر کریں گے یہاں پہolor ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ جو چیز ہے بل الد اور اس کو آپ نے یہاں سے تھوڑا سا اپنے والد کرنا ہے آپ سے نیچے option نہ جائے آپ�نے اس apo wno کرنا کسی بھی آپ نے blue اور ان چیزوں wonkey آپ سے سکیسیا نے اسے کلال کرو ہوں تو یہاں بھی اس کو کلال کرنے کے بعد اس کے بار آنے کیاتھ کریں اور اس کو اپس کلال کر کے اس کو بھی اسیے کلال دیں دیں گے اس آپشن کبھی riot یہاں پہ اتنے کلال کریں گے اتنی اور یہاں سے آپ اسیے کریں گے تو یہاں پہ سٹونٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ چیزوں کو سیٹ پہ سکتے ہیں تو یہ مکمل تھا ہمارا طریقہ کار یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ آپ کو سیٹ کر کے دکھایا ہے یہ بیل وغیرہ جو ہے نا یہاں پہ کیسے بنایا جاتے ہیں ایم ایس ورڈ کی اندر تو یہ جی مکمبل ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکے اگر یہاں پہ پینٹر پریس کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اس کی کتنی پیار یہاں پہ لک نظر آ رہے اس کے بعد آپ نیچے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کمپنی نیم ٹھیک ہے کمپنی اور یہاں پہ ہم ٹائپ کار لیں گے نیم اور اس کے بعد یہاں پہ میں اگر دور سے دے دیتی ہوں اس طریقے سے اب یہاں پہ ہم اس کو اتنے کو کار لیتے ہیں select کرنے کے بعد ہم اس کو کلر کرتے ہیں کلر کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس کا size جو ہے نا وہ بڑا نہیں کریں گے کوئی نیچے چلا جائے گا ہم اس کو کار دیتے ہیں bold تو یہ لیں جی کہ یہاں پہ بھی آپ کی یہ جو کمپنی نیم کا data وہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا اگر آپ اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو student آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ بالنظر آ رہا ہے بیسے ہی آپ کو اس میں بھی بالنظر آ رہا ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لائنوں کو جو ہے نا وہ color دینا ٹھیک ہے design پہ آپ نے آ جانا یہ design option پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو color نظر آ جائے گا تو یہاں پہ یہ تو fill color ہے اگر آپ یہاں پہ جو ہے نا اس option پہ آئیں گے تو یہ لائنوں کا یہاں پہ color وغیرہ دینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ click کریں گے select کرنے کے بعد تو پھر آپ یہاں پہ color وغیرہ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ designing پہ آ جاتی ہے layout پہ آگے آپ اور اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو design مل جائیں گے جیسے کہ میں اس کو یہاں پہ uns select کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ سارے designing وغیرہ جو ہے نا یہاں پہ مل رہی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ select کر کے یہاں پہ designing ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو lineوں میں چاہیے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ lineیں آپ کو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ مل جائیں گے اگر آپ ان کا size کام زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ جو ہے نا یہ ساری option ادھر مل جاتی ہیں تو آپ اس کا size بھی جو ہے نا وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ مکمل طریقہ کار ہے جی یہاں پہ جو ہے نا وہ build بنانے کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس اتنے کو select کر کے آپ اس کے اندر اور بھی جو auditing بغیرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس میں سے جو اینا وہ filling بغیرہ color لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ student یہاں سے آکے لگا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں جی اور اگر آپ اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کا جو یہاں پہ یہ والا data نا fill والا اگر آپ color لگائیں گے تو جی آپ کا data یہاں پہ نظر نہیں آئے گا تو یہ جی full ready ہوگی ہماری جو اینا وہ bill book اگر ہم یہاں پہ control p کرتے ہیں control p کر کے ہم اس کا print پرگو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ایک blank page بھی اس کے ساتھ add ہو گیا ہے تو چلیں آپ یہاں پہ اپنے bill book کا یہاں پہ پرگو چیک کرے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے student آپ بہت ہی easy طریقے سے اپنی خود کی company کی جو bill book ہے اسے ready کر سکتے ہیں bill book بھی کہہ سکتے ہیں اور catch bill بھی کہہ سکتے ہیں تو student آج کی ویڈیو تھی ہماری bill book بنانے کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو subscribe لازمی کیجئے اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال اللہ آپ کا حامی و ناظر ہو اللہ حافظ